اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین امید ہے افضلات خروافیت سوگے کافی اچھو ہوں گے مطرم آج کی ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ باریک لونگی یا باریک دپٹہ وغیرہ اڑھ کر اور تہبند وغیرہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ان سارے مسائل سے واقف نہیں ہے اور ہماری ماں بہنے اور مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں اور اس چیز کو وہ نہیں سمجھتے تو میرے مطرم یاد رکھیں کہ اتنا باریک کپڑا چاہے وہ تہبند کے شکل میں ہو یا دوپٹہ وغیرہ کے شکل میں ہو یعنی اتنا باریک کپڑا جس سے جسم کے عزا نظر آئیں تو اسے اڑھ کر یا پہن کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے جیسا کہ حضور صدر شریعہ بہار شریعت میں اشارت فرماتے ہیں کہ باریک ساریاں یا باریک تہبند پہن کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی ہے تو دوپٹہ وغیرہ اتنا باریک کہ جسے اگر اڑھ لے تو بال کی سیاہی نظر آنے لگے اور تہبند وغیرہ ایسے کہ مرد حضرہ جب تہبند پانے تو اس کے اندونی حصے جیسے جانگ وغیرہ نظر آنے لگے تو یہ سارے کپڑے باریک ہیں تو میرے مطرم اور آگے حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ نماز تو نہیں ہوتی ہے باریک کپڑا پہن کر کے جو نماز پڑھیں نماز تو نہیں ہوتی ہے لیکن عام حالت میں بھی اگر مرد یا عورت باریک کپڑا پہنتے ہیں دوپٹا وغیرہ اڑتے ہیں تو یہ بھی نجائز و حرام طریقہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے باریک تہبند چاہے نماز کے حالت میں ہو یا اس کے علاوہ جائز نہیں ہے اگر جو لوگ اس طرح سے اگر نماز پڑھتے ہوں تو ان کی نماز نہیں ہوگی میرے مطرم ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو مرد حضرات باریک کپڑا پہن کر کے نماز نہ پڑھیں اور ہماری ماں بہنے جب نماز پڑھیں تو باریک دوپٹا وغیرہ اوڑ کر نماز نہ پڑھیں بلکہ کوئی موٹا کپڑا اوڑ کر کے نماز پڑھیں جس سے جسم کے آزا اور بال وغیرہ نظر نہ ہے میرے مطرم امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمن میں آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ